انشاءاللہ شاگرد رشید ذاکر والی افراسان کیودری بودن فراباس گندر برادر عزیز غلام شبیر وجل صاحب ذکر عالی محمد بیان کریں گے ان کے علاوہ انشاءاللہ اشتہار میں جتنے ذاکرین کے نام دیئے گئے ہیں زیادہ تر تشریف لا چکے ہیں اور باقی حضرات رستے میں ہیں انشاءاللہ سارے حضرات خطاب فرمائیں گے خاندان بطول پر بلانتار دعا بسوئی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلیب ورحمت ویقنستنے در سرات المسکر اللہ مکلی بلیقل بلیقل حسن صلوات بلیقا حفظ مقیر سکنہو ارزاگاتا ون خاندان علی و بطول تے با آواز بلند صلوات نارے تکبیر زندہ سلامت رو خالق نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری قلیمہ یک زبان حلالی حرامی دی بہچان دو میں ہتھ بلند کر کے اچھنا را حیدری حسینیات یزیدیات آلے یاسین دی ذات با آواز بلند صلوات سبتو بیلن دعا ہے بانیان دی یہ سفیہ زاوی چھائی اور تُسن سہوے قدر در ٹر آیا باروہ حادی اپنی بارگاہ اچھ بنظورتے قبول فرمائے دعا عادت سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے منگ دا کیونکہ باروہ حادی فرمائیں دے مومن جدہ میرے دادے حسین دی مجلس سے چاہ بانگے وقت میں باروہ اس گلدہ انتظار کردھا ہے ایک کچھ منگے تمہیں اس نوہ عطا کرا اس وجہ تو دعا دھاڑے واسے منگی آمین اچھیک ہے چودہ دہ خالق اگر کوئی بیولاد بیٹھے خصوصاً بھائی وقار بھائی اللہ دیتا اور جتنے ماتمی بیولاد ہیں مالک تمام نفاق سینڈ رباب دی اجڑی و جھولی دست کا اولاد نرینہ تا فرما اگر کوئی بیمار ہے کربلد بیمار دست کا شفائی کلی اطاف فرما اسپور آشاف دورج مالک حرما بھین دی عزت محفود فرما استاد محترم چودری غزن فراباس دوندل اور میرے والد مرہوم اور خصوصاً آج دی اس مجلس دے جیڑ مرہوم الحاج ملک محمد حیات ملک نادر عباس اور ملک کفائت حسین جعفری جنہی حدیعہ پکھے پیش کیتے ہیں امام بارگانو مالک تمام دے درجات بلند فرمائے رحمان اللہ ساڑھے حقیقی وارث باروے حادی مادی دجل ظہور فرما آل یاسین دی ذات پہ باواز بلند صلوات زندہ سلامت رو کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں بائیں میں مقتصر جو وقت حاضری ہے جو باروے امام دے سامنے لسٹ بندے تو میرے ہی نامی چھوڑے واقی حرزہ کی روائز دا پڑندہ اپنا انداز ہوندے میں اتنا اکسا جو تھکے بیٹھے ہو یا دھڑی توجہ نہیں اس جملے دے سواب مالک استاد محترم دے روح نو پہنچاوے ہو فرمائے دے ان کام ظرف ہوندے ہو انسان جیڑا حسین مظلوم دی آمد تے شک کر دے ماں بسم اللہ کر رہا ماں حسین دی راضی ہو جیڑا حسین مظلوم دی آمد تے شک کر دے اتھا اوندے ہی اوے جس دا اونہ پنجویں امام نوچنگا لگ دے ماں بسم اللہ کر رہا ہر بند دے تو باستہ کام ہی نہیں جو ذکر حسین چاوے باقی آپنی آج دیس مجلس دی ابتدا با فرمانے امام موسیٰ قازم تو کیا کر دا ستویں امام دے فرمان دی نگاہچ مومن دی عظمت دے سونا چاہنا ماں بسم اللہ کر رہا کہ مومن دا مقام کیا ہے مومن دا مرتبہ کیا ہے ایک مومن آیا ستویں امام دے سامنے قدمت حاصلہ کی پیدا یبن رسول اللہ میری جیب اجازت نہیں دین دی میرے کل اتنے اخراجات نہیں مگر میرے دل تیری جادی محبت حسرت ہے جو میں جڑی جادی زیارت کرا مولا میرے واسے کیا حکم ہے امام فرمایا چودہ دے دروازے تے جھکی ہیں گبران دی ضرورت تھی کوئی نہیں صبح دی نماز پڑھ کے گھر تو باہر نکل کے کس سے مومن بھیرا دے چیرتے نگاہ کر کے مسکرات چھوڑے انجل سمجھیں جو میں چودہ دا زوارا آئے 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 بسم اللہ رماہ حسرت مومن دا مرتبہ ہے اور میری گالی یاد رکھنا مومن غریب نہیں ہو سکتا کوئی اپنے آفنو غریب آتے تو دی کام ظرف ہی مومن غریب نہیں ہو سکتا اس بات دی دلیل ہے دنیا داری چونڈنگا دی زندگی دو دن گزر گئے دو ران دن زندگی او ہے جیڑی اب دی زندگی اگری اونی دنیا کسے کل چار آنے واد کسے کل گھٹ اے غربت نہیں پنجمے امام دے سامنے سائل سوال کر دے مولا میں غریب آئے آئے میں بسم لگ رہا امام فرمایا تُو غریب نہیں تُو غریب نہیں مولا حلات آ دین امام فرمایا کہ میں مولا ہیپتا دو وقت دی روٹی کوئی نہیں ترائے دننا تو بکھا باقی میں بندیاں دا کرد دینے میں غریب ہوں میرے واسے دعا کرو امام فرمایا میری امامت تے شاکت نہ ہوں ہائے ہائے میں بسم لگ رہا میری امامت تے شاکت نہ ہوں نہیں مولا امام فرمایا کئنات جی کلی شاہی دیما وقت میں امامت راضی میں بسم لگ رہا امام فرمایا کئنات جی کلی شاہی دیما وقت میں امامت راضی قدمہ تے ہاتھ لاکا دے مولا تے نسلنوی دعائیں دے سا امام فرمایا کئنات جی کلی شاہی دینا مگر ہیپی شرط تے دینا قدمہ تے ہاتھ لاکا دے مولا او شرط کیا ہے امام فرمایا کائنات دی کلی شاہ لیلہ اپنے دل چو میرے دادے علی دی محبت کر چھوڑ اکتی چاکہ لیاں پانچ کدم پچھا ہٹ گئے قدمہ تے ہاتھ لاکہ دے بھاج پیئے قدمہ تے ہاتھ لاکہ دے مولا اے کائنات دی کلی شاہ میں آپنی جتی تو واری امام فرمایا وات غریب گوئی نے آئے آئے میں بس ملک رہا ہوں امام فرمایا وات غریب نے میں آکھا مومن دا بڑا مقام ہے مون جیڑا بندہ بولیا میں توڑا کن سلام کرسا کیونکہ خندق خیبر پڑی گئے نا تو بڑے جام پہ اندن سان جیدہ آپنی ذات دے خلاف گال ہوئے وات داد کوئی نہیں دن دا داد دے و نہ دے و میری عبادت کام و کمل ہندی جو دو سترہ میں پڑھا مومن دی فضیلت دو سترہ دا سنائے کہ مومن ہے کون پہلا حادی شیعہ مسئلہ کچھ بعد از قرآن کوئی کتاب ہے تو وہ نحج البلاغ ہے بعد از قرآن کسی کتاب دا مقام ہے تو وہ نحج البلاغ ہے نحج البلاغج تیرے میرے پہلی حادی دو سترہ خطبے دیا پڑھنی ہے زیادہ نہیں فقط دو سترہ امام خطبہ دیتے کبرستانی گال مولا مردینل کی تھی سمجھایا مولا جوندین ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا ہا حسین دی رہا دیتے گال مردینل سمجھایا جوندین مردینل تک بہان نائی گال جوندینل ہندی پی آئی امام فرمایا او کبر سمنالا میں علی تن دنیا دیا خبران دینا آیا میں بسم اللہ کرم ہا حسین دی رہا دی ہوگئے میں علی تن دنیا دیا خبران دینا آیا امام فرمایا کبر دے حالات تیرے نالو علی بیتر جاندے امام فرمایا او کبر سمنالا میں علی تن دنیا دی پہلی پہلی خبر دینا بھرادہ حق مار کے جڑی کوٹھی نایا پائی او دے چھوڑ غیر وس دینی ہائے ہائے میں بسم اللہ گرہ زندہ سلامت رہا ماہ حسین دی رہا دی ہوئے انہاں گلت بولنا او کبر امام فرمایا بھرادہ حق کھا کے جڑا محل نہ یا پایا او دے چھوڑ غیر وس دینی اگلی گا جس بندن سمجھا یو دے پیرہ تلو زمین نکل ویسی امام فرمایا جس بیوی دے پیار دی وجہ تو ضعیف ماں باپ دے اترام بھول گیا اوس اگاں نکاح کر لیے اوس اگاں نکاح کر لیے ضعیف ماں باپ دے اترام انسان تے واجب دے شریعتہ دی نماز پڑ دے پیو بلائے دے چھڑ دے اگا پڑ سے تیری بات تلے پیو بلائے پڑ سے اگا پڑ سے تیری بات تلے سوال کر دا جن پیو بلائے او پڑ در او دی نہیں ہون دی جن پیغمبر بلائے او نہیں آیا ہائے ہائے میں بسم اللہ کرالے محمد راضی ہوئے جن قینات دا رسول بلائے او پڑ در او دی ہو گئی ابھی کاف اصحابی دنا بے شک تاریخ پڑ کے بیکھ لائے جتنی گفتگو کر سا میرے استاد بھی قرآن و حدیث نل پڑ دیائیں تو میں بھی انشاءاللہ انہندے آ رہی قرآن و حدیث نل پڑنا کوئی اپنے کلو گال نہیں ابھی کاف اصحابی دنا نماز بڑھ دا بے قینات دا رسول فرمایا ابھی کاف اس سنے آیا نہیں بات پیغمبر فرمایا ابھی کاف اس نمازی سپیٹ ودھا چھڑی تریجیدہ فجدہ پیغمبر فرمایا ابھی کاف اس سے کلام بلاند کیتا یعنی سبحانہ رب یالعظیم پیغمبر سمجھ میں فلام و کام تے پہنچ گیا ہونے پڑھ کے آیا آئے آئے نماز تو فارنگ ہویا بھج دویا سرکار دے قدمتے ہاتھ لاکہ دے یا رسول اللہ تُسا بولایا پیغمبر فرمایا تُو سنیا نہیں آئے آئے میں بسم اللہ کرہ رسول فرمایا تُو سنیا نہیں مولا سنیا تا سرکار فرمایا وہاں تا آیا نہیں آئے مولا نماز بھی پڑھ دا سرکار فرمایا کہیں جسے جو نماز بھی ہے میں بسم اللہ کرہ ماہ حسین دی راضی ہوئے کہیں جسے جو نماز بھی ہے مولا تُسا سرکار فرمایا وہاں تا میں افضل یا نماز مولا تُسا سرکار فرمایا وہاں تا ہو گئی ہے آئے مولا بھج دے پڑھا پیغمبر فرمایا وہاں تا پڑھن دی ضرورت نہیں جڑا میں محمد دین منہ اوتا کافر ہوئے میں بسم اللہ اور یاد رکھی آئے اے بعض آکر پڑھ دیں جڑا علی نہیں مندہ وہ مکسر ہے مکسر نہیں ہو کافر ہے مکسر آکھ سو تے کنات دے رسول دی حدیث دی مخالفت ہوں دی اے دمشق دی سار زمین تے ابو زار آیا تو لوگا پوچھیا اے صحابی محمد جو ہیں ہر وقت پیغمبر دے نال رہا دے کوئی ایسی بات سننا جڑی پیغمبر ہار نماز دے بعد واجم سمجھن دو یا کر دو ابو زارہ دے میں لمحہ یاد نہیں جڑا کنات دے رسول ہر نماز دے بعد اے گل واجب سمجھ کے نہ تشی ہوئے کہ علی حق ہے جیڑا نم منے ہو کافر ہے مکسر نہیں ہو کافر ہے تو جنہاں خمم غدیرتنی مننی جنہاں خمم غدیرتنی مننی اناندہ کیوں سے میں آکے ماں باپ دے اترام انسان تے واجب بھی آپنے مقصد تو نہ آٹھا مومن دی از مددس ہونے ماں باپ دے اترام انسان تے واجب بھی پنجمے ہاتھی دے سامنے چھویں امام دے سامنے میں بھولتا پیا انسان گلتی دے پتلے بھولوائیں دے چھویں امام دے سامنے بندہ سوال کرتا دے مولا پہلا میں یہودی آئیس ہون کلمہ پڑھ لیا میرا ماں باپ اجے تک یہودی میرے واسطے کی حکمیں مائے رسول اللہ خیز سیدادہ ماں حسین دے میرا ماں باپ اجے تک یہودی میں مسلمان ہو گیا میرے واسطے کی حکمیں میں انہوں دن الکیہ سلوک کرا امام فرمایا انہوں دی خدمت چیزا فتہ کار سوچ دے تا رام اسلام کس مذہب دا نا ہے میں بسم اللہ کرمہ حسین امام فرمایا کام توں چنگے کرسیں مرتبہ اسلام دا بلند ہو سی کام توں بیڑے کرسیں بدنام اسلام ہو سی ایک مہینہ ماں باپ دی خدمت کی تھی ایک مہینے دے بعد جدہ ماں باپ دی خدمت کرن دے بعد جدہ پیو دے سامنے آیا نا پیوئے میں ہاتھ ناپ کی پیاد ہے میں نے اس حسدی دا تارف کرا جس تین انسان بڑھایا آئے 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 میں بسم اللہ کرنا ماں حسین لیرا دی میں نے اس حسدی دا تارف کرا جس تین انسان بڑھایا نماز کسے رنگج ماف نہیں نماز کسے رنگج ماف نہیں ہویا کرنا با نماز دی چھوٹی لہا بسی نہیں لگ رہی پہلے حادث سوال ہے مولا گاڑے مومن دی پہچان کیا ہو سی امام فرمایا ساڑا سچا مومن او ہو سی جدہ غیر دے دروازے دے آپنی آخ تے کنٹرول کر سی امام فرمایا وہ ساڑے مومن دی پہچان ہو سی جو اس کی تنہائی پاک ہو سی ہائے ہائے میں بسم اللہ کنہ بولنے ہیں ان جملیاں تھے جس کی تنہائی پاک ہو سی امام فرمایا محفل ہر بندے دی پاک ہون دی چھے میں امام تے سوال ہویا مولا گاڑے مومن دی پہچان کیا ہو سی امام فرمایا جدہ ساڑا ہویا ازان ہو پہی تو مسجد جوائی سی گھار گیا ساڑا نہیں میں اکھا نماز دی بڑی عظمت ہے اگر نماز دی امیت نہ ہویا زخمی پاسنال امہ حسنین دی نہ پڑے میں بسم اللہ کرمہ حسین دی رہا بسم اللہ اگر نماز دی امیت نہ ہویا اوٹھ زکان تے جناب زینب نہ پڑے جناب ہائے کی تھی نے دھیاں رسول دھیاں راضیوں نے میں نوکرہ آزادہ رہاں کنیز دفتہ رہاں میرے حق کی دعا کر چھڑے آئے چودہ سو سال مرشد گزر گئے ایک دنیا میں صاحب تو چھوٹا وکیل آل محمد دمہ ہے اپنے اپنے میں صاحب تو چھوٹا سمیدہ کوئی پیادے ازان ہے کہ علی علی اللہ نہیں پڑھنا چاہیدہ تو یہاں تے نماز اس نے اپنے پڑھنا چاہیدہ کتی سوچے جو علی علی اللہ تے خارج کتنا ہوئے اگر بلایت پچھنیئی تے زارات زخمی پاس سے تو پوچھ اگر بلایت پچھنیئی تے علی دی انی رمضان دی ضرب کو لپوچھ اگر بلایت پچھنیئی تے حسن دے جنازج لگی اے تیرا تو پوچھ لائے اگر بلایت پچھنیئی تے غریب دی یا تیرا ضربہ تو پوچھ لائے اوہ چودوی صدیدہ بغیرت ملہ تو ولایت میں موضوع بڑھا لیے اگر ولایت پوچھنی یہیں تو زینب دی چادر تو پوچھ میں بسم اللہ کرمہ حسین دی راضی ہوں تیرے مذہبت ماتم جاہے دیکھ منظر ودھا میری عبادت مکمل ہو گئی میں نوکرمہ حسین دی راضی ہوں گئی اگر نماز دی امیت پوچھنی یہیں تو زینب دی چادر تو پوچھ جوان ازاداروں اس اللہ دی قینات چار نماز بڑھیا مشکل پڑھیا گئی ہیں نماز قینات رسول بھی بڑی سونی پڑی مولا حسین بھی بڑی سونی پڑی جناب زہرہ بھی بڑی سونی پڑی مگر چار نماز ایڈیا اوکھیا پڑھیا گئی جنات آسمان بھی رننے جنات زمین بھی رننی تے ملیکن تصویہ بھلیا چار نماز کہیں پڑھیا جنات ہسنے پڑھیا پہلی نماز دوسی نماز اوکھیا دوزی نالو تریجی نماز اوکھیے تریجی نالو چوتھی اوکھیے ایک ہستی دو نماز پڑھی ہیں اس تھی پہلی نماز نالو دوزی نماز اوکھیے پہلی نماز قدم پڑھی سے کہیں پڑھی انہی رمضان جدہ مولا لی گھر ترے آئین دنیا ہاتھ چمیں آئین میں بسم اللہ گران کہیں گالج بھائی بھائی آئین علید بدن زخمی آئی آئے آئے میں بسم اللہ گران نالی پتران دیا لاشا جائیو آئین نالی بھراما دیا لاشا جائیو آئین نالی بھتری جان دے ٹکڑے چھڑے ہو آئین جدہ حسین پڑھی آئی سواترہ لاکھ زخم آئی میں بسم اللہ گران کوشش کار تیرے مذہبت ماتم جائزے ماہ حسین دی راضیوں نے جدہ حسین پڑھی آئی سواترہ لاکھ زخم آئی کہیں گے لے اکبر دی لاز سواترہ لاکھ زخم آئی سواترہ لاکھ زخم آئی جدہ مولا علی پڑھی آئی سار سائی دے رکھیا بھی آپا چایا بھی آپا آئی جدہ حسین پڑھی آئی رکھیا آپا چایا واتش مرا میں بسم اللہ گران ماہ حسین دی راضیوں میں یقیناً چودہ دی آمد ہو گئی میں نوکرہ جوان آزادہ رہا ہوں جدہ مولا علی پڑھی آئی مولا علی دے کاتل دی زرب تہزائی ہے جدہ حسین پڑھی آئی شمار سنجر کھنڈا کرداریا جدہ علی پڑھی آئی کاتل زرب مار کے ناسگی آئی جدہ حسین پڑھی آئی شمار ایک زرب مرندہ نو نووارا دھا تیرا غازی کے نگیے میں بسم اللہ گران ماہ حسین دی راضیوں میں نوکر جوان ماہ حسین دی راضیوں میں ایک منزل ودھا تیرے مذبج ماہ تم جہدے جوان آزادرو میں نوکر رہا ہوں اگلا جملہوں کھا گئے ہیں جوانوں جدہ مولا علی پڑھی آئی مولا علی دیا 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 گھر محفوظ آئی پھیڑا گھر محفوظ آئی جدہ حسین پڑھی آئی ترے قدمہ تھی آئی ستر قدم سے بھیڑ آئی قرآن چاہ چاہ کیا دیا این نمار میرا ستر اے دیا دیا میں دس میں لگ رہا میں نوکرہ کربلا بڑھ گئے میں نوکرہ جوان آزادرو ماہ حسین دی راضیوں نے میں دس میں لگ رہا سائی کر تیرے مذبج ماہ تم جہزے جدہ علی پڑھی آئی علی دیا دیا گھر محفوظ آئی بھیڑا گھر محفوظ آئی علی بھیڑا دیا چادراندہ دار کوئی نہ حسین پڑھی آئی زینب جی چادر لٹین دی نظرہ دی آئی ستہم ہو گئی میری پڑھائی واجہ بولترا منو ممبر دیوا اوہ جوانو میں آدھا مولا علی بھا میں تلوار دے سائے تلے پڑھی آنے سوکھی نماز پڑھ لئی آنے مولا حسین بھا میں شمر دے سنجر تلے پڑھی آنے سوکھی پڑھ لئی آنے اوہ جوانو میں تریجی نماز کھیڑی چیڑیا پیلیا دوں نماز آنے لوگ کیے جتنے سید بیٹھے ہو میں کنیز پتر نماز کریا جملہوں کھا گئے اوہ جوانو شریعت آ دیئے جدہ عورت نماز پڑھے باندھ کمرا ہوئے ختم ہو گئی میری پڑھائی ختم ہو گئی شریعت آ دیئے جدہ عورت نماز پڑھے باندھ کمرا ہوئے سارتے چادر ہوئے جدہ زینب پڑھائی آئی باندھ لکھ ختم ہو گئی میں نوکر میں نوکر ایک منزل ودھا تیرہ مدوаци ماتم جہدے میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں نوکر ایک منزل ودھا تیرہ مدوچ ماتم جہدے جدہ زینب پڑھائی آئی پانچ لاکھ بدماش دہ مجمعی اکل مار کے آدی آئی پانیاں پڑھ دی پاک نماز تھیری اوہ پہلی واری بادر دادے اوہ میرا راب اکبر منظور کریں کہے جن دے لفاظ میں نوکرمہ حسین دی راضی ہوئے اوہ جوان عزادر اے نماز زینب کربلا بڑی آئی علامہ کلبے صادق آدے جڑی چوٹھی نماز آئی اے تریجی نالوکھی آئی اے زینب کتھا پڑی اے جڑے ویلے شام دا بادار آئے اوہ تا پتھر مارے لہ زینب آدی اے سجاد آکھے تا میں نماز بڑھ لوا اوہ جوان حسین دی چار سالان دی تھی نماز شروع کی تھی ایک عورت آئی جڑی مکان دی چھاتے آئیے اے سے ڈٹھائے بچیدے کپڑے پھٹی ہوئے آئے لہ اے گھروں کلپ کپڑے چائے لہ آج پہیے آدی اے کئی دن بی بی آئے صد کا لے لائے اوہ جوانوں صد کے دنام آئے بی بی آدی اے امہ حبیبہ میں نماز سنجان میں زینب آئے ماں حسین دی راجیو میں نو کراں اوہ جوانوں جڑے ویلے زینب دنام آئے امہ حبیبہ آدی اے میں نامان دی جو توں زینب آئے آدی اے میں نماز سنجان میں تن قرآن پڑھائیں دی رییا میں علی دی تھی زینب آئے اوہ جوانوں جڑے ویلے زینب دنام آیا امہ حبیبہ آدی اے جے توں زینب آئے اے گلدہ جواب دے اوہ کن گیا ہائی جہ دیا انگلیاں ناب کے آیا ٹرنا آپ سکھایا اوہ بازار دے بیٹھا میں دی دکتی میں نے غازی نظر نہیں آیا بی بی آدی اے امہ حبیبہ گلے نہ دے میرے اکبر نول اکبر جی گئی